ہیلو گائز یہ میرے پاس ایک لائنڈ آیا اس کی سکن دس سال سے بہت زیادہ خراب ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ اس کے ایکنی پرابلنز ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ دو تین ماہ کے اندر اس بچی کی سکن کو بہتر کریں تو اس میں سب سے پہلے میں اپنی پروڈیٹ یوز کر رہی ہوں سکن ٹونر جو ہربل ہے اور آل آف دا سکن پر یوز ہوتا ہے اب سب سے پہلے ان کو سٹاپ کرنے کے لیے ہم نے ٹونر یوز کرنا ہے جو آپ کے سامنے ہم ڈیمو دے رہے ہیں اور یہ دیکھیں وہ پروڈیٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو یوز کرنے لگیں اس کو ہم نے دن میں تین دفعہ اس کو صاف کرنا ہے بہت آرام سے اس کن کو زیادہ رب نہیں کرنا اب اس سکن کا ہم نے ٹریٹمنٹ شروع کرنا ہے تو آج ہم نے ان کی سکن کو جسٹ میڈسن دینی ہے اور تین دن تک کے لیے ہم نے ان کو کہا ہے کہ اس میڈسن کا اثر ہوگا اور تو پھر آپ ہمارے پاس آئیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے اس میڈسن کے اندر میں نے ہربر ٹونر مکس کیا ہے اور میں یہ سکن کے اوپر اپلائی کر رہی ہوں آپ یہ دیکھیں کہ ایسی سکن کو جب آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ نے گلوز کا استعمال ضرور کرنا ہے اب جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس بچی کی سکن کو دس سال سے یہ پرابلم ہے ویسے تو یہ میڈسن ہم کوٹن برڈ کی مردد سے لگاتے ہیں کیونکہ اس کی سکن میں بہت زیادہ اس کا اثر ہو چکا ہے اس لیے میں نے یہ دیکھیں گلاوز پہن کے فنگر کی مدد سے میں لگا رہی ہوں اور پورے فیس پہ ہی مجھے لگانا پا ہے کیونکہ ساری سکن پہ اس کی پرابلم آ چکی ہے انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ دس سال کی سکن جو خراب ہوئی ہے وہ دو سے تین ماز میں صحیح ہو جائے اس کے ساتھ ہم ان کی جو ہیلتھی فوڈز کا ان کو بتائیں گے وہ یہ یوز کریں گی اس کے علاوہ ہم ان کو تھوڑی سی میڈسن کا بتائیں گے وہ یوز کریں گے اور یہ کلینزر ٹونر ڈیلی یوز کریں گی انشاءاللہ نہ نے چاہا تو ان کی سکن صحیح ہو جائے گی جی اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو پروڈیکٹ یوز کی ہے وہ ہم نے اس کے اوپر سکن کے اوپر میڈسن کو اپلائی کر دی ہے اب میڈسن کو ہم نے ٹونٹی فائف منٹس کے لیے رہنے دینا ہے اس کے بعد اس کو رموو کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے یہ کلینزر یوز کرنا ہے جو ہمارے ہی سیلون کا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو اپلائی کریں گے ٹونٹی سے فیفٹین میڈرز کے لیے اس کے بعد ہم نے اس کو تین دن کے بعد کو اپوائیمنٹ دی ہے کہ آ کے اب ہمیں سکن چیک رہا ہے اور تب ہم اس کی پروپر پودی سکن کی ٹریٹمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور اس سکن کو کتن ہم مساج نہیں کریں گے ایسی سکن کو جب ہم نے فیشل کرنا ہے تو کتن ہم نے مساج نہیں کرنا ہم نے اس کے اوپر جو ٹریٹمنٹ میں ہمیں اس کی مفتلی پروڈیٹس ہربل کی یوز کریں گے تاکہ ان کی سکن کو فرق پڑے اور آپ کو ہم بقیادہ اس کا ریزرٹ بھی دکھائیں گے اب ہم نے یہ ٹونٹی ٹونٹی فائیف منٹس ہو چکی ہیں تو آپ یہ دیکھیں میں بہت آرام سے اس کو رب کر رہی ہوں پہلے ہلکا سے اس کو میں نے پینیٹیٹ کرنے یہ دیکھیں تھوڑا سا میں بلکل اس کو ویٹ کر رہی ہوں تاکہ اس کا بلکل بھی سکن رگڑ نہ کھائے رب کرتے ہوئے بڑے آرام سے پہلے میں نے اس کو ویٹ کیا ہے اور پھر بڑے آرام سے اس کو میں دیکھیں بڑی سموثلی ہاتھ سے رموف کر رہی ہوں ان کے اوپر جو بھی چیز یوز ہوگی سپونچ اپلیکیٹر ہم اس کو ویسٹ کریں گے نیکسٹ ان کو دوبارہ دوسرا ہم یوز کریں گے یہ آنکھ والے نہیں اتاہتے ہیں ان کا فیس رانہ پہ چلے کھائے یہ دیکھیں میں بڑی سموثلی ان کو رموف کر رہی ہوں تاکہ ان کی سکن کو بلکل رگڑ نہ لگیں اس کے اندر میں نے تین چار قسم کے کیپسل ایڈ کیے ہیں جس میں میں نے ٹائرامائسین، لینکو سین، ایک بینٹن کی ٹیبلٹ اور پونسٹون کی ٹیبلٹ کو ایڈ کیے ہیں اور وہ میں نے ان کے فیس پہ لگائی ہے آپ پلیس آپ بچو لکھ لو ماشاللہ میری بچی بہت اچھی رائٹرز ہیں جلدی جلدی لکھ رہی ہیں پلیس بچو ساتھ کی ساتھ آپ مینشن کر لیجئے گا تاکہ بعد میں آپ کو پرابلم سنائیں چار کیپسل، چار سے چھے کیپسل ہم نے لینکو سین کے ایڈ کی ہیں چار کیپسل میں نے ٹائرامائسین کے کیے ہیں دو میں نے ٹائبلٹ پونسٹون کی کی ہیں اور ایک سے دو ٹائبلٹ میں نے ایگمنٹن کی یوز کی ہے اس کی جو پسل کے در بننے ہوئے تھے نا پیمبرز چھوٹی چھوٹے ان میں سے بہت زیادہ نظر آ رہی تھی تو وہ دیکھیں کہ اس کے کرنے سے ہی بہت فورک پڑا ہے ابھی میں نے اس کو کچھ میڈسن بتانی ہے کہ جو سکن کو پر یہ اپلائی کریں گی تین دن پھر اس کے بعد ہم ان کے سکن کو ہربل فیشل دیں گے اکنی سکن کے اکنی دیں گے انشاءاللہ اس کا بھی ہم پورا ٹوٹل ٹیمو بنائیں گے اور آپ لوگوں کو دیں گے تاکہ جو لڑکیاں سیلون کر رہی ہیں ان کو اپنے سیلون میں رن کرنے سے میں یہ آسانی ہو اور جن کی سکن میں ایسی پرابلم ہو تو وہ لازمی اس پر اپلائی کر کے ان کو زلٹ مل سکتا ہے اور ایک اور بات آج کل ایڈمیشن اوپن ہے جو لوگ لینا چاہتی ہیں جن کے سیلون سے ہمیں کمی ہیں کام میں تو پلیز ہم سے رابطہ کریں کافی ہم ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں اور جو لڑکیاں یا تیم ہیں یا بیوہ ہیں میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے بتا رہی ہوں کہ ہم ان کو فری سکھا رہے ہیں اور جو لڑکیاں فورڈ نہیں کر سکتی ہم ان کو بھی فری سکھا رہے ہیں تو جنہوں نے رابطہ کرنا ہے تو فورا کریں کلنزنگ ہم یوز کر رہے ہیں ان کی سکن کے اوپر یہ دیکھیں اس کو بھی آپ نے رب نہیں کرنا بہت سموثلی آپ نے لگانا ہاتھ آپ کا بڑا سموث اور بعض بچیاں بریش کو بٹھا کے استعمال نہیں کرتی تو وہ کلائنٹس کو بڑا ایریٹیٹ کرتا ہے تو پلیز اس چیز کا خیال رکھے گا کہ بریش کو اچھی طریقے سے بٹھا کر لگانا ہے تو انشاءاللہ تین دن کے بعد یہ آئیں گی تو ہم باقی کا ڈیمو پھر بنائیں گے آج کا ہم آپ کو ابھی پوسٹ کر دیں گے باقی ہم اسی دن کرتے ہوئے آپ کو پورا ڈیمو دیں گے پلیز اگر آپ کو پسند آئیں تو ضرور کمنٹ بوکس میں کیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے بہت زیادہ میند کر رہے ہیں ہمارے یوٹیوب کے چینل کو بھی چوائن کریں وہاں بھی ہماری ٹوٹل پوری ڈیٹیل ہوتی ہے آپ لوگ کے لئے تاکہ وہ آپ کو آسانی ہو اور بہت سارے لوگ یہاں سیکھنے نہیں آسکتے ہیں تو وہاں سے اپنی مدد لے سکتے ہیں اور دوسرے اشاروں کی لڑکیاں بہت زیادہ رابطہ کر رہی ہیں مجھ سے تو پلیز آپ بھی میرے یوٹیوب کے چینل کو لائک کریں دیکھیں اور پلیز سکپ نہ کریں بڑے آرام سے دیکھیں کیونکہ اس میں بہت سارے پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو دیکھنے کے لئے ہیں اس کو بھی ٹوانٹی منٹس کے بعد ہم رموو کر دیں گے ان کو لگے ہوئے ٹوانٹی منٹس ہو چکے ہیں اور میں نے کتن مساج نہیں کیا ایسی سکن کو پہلے میری انسٹرکشن ہے کہ آپ مساج نہیں کریں گے اگر کلائنٹ آپ کو کہتا بھی ہے تو بھی نہ کریں میں آپ کو کلاس روم میں بتاتی رہتی ہوں تو اس سکن کو تو ایسی سکن کو بالکل آپ غلطی نہ کیجئے گا اگر آپ نے رب کیا تو یہ دانے کچھ بھی نہیں ہیں جتنے اور آ جائیں گے بٹ بٹے آپ نے اپنی ایڈیوکیشن کو سمجھ کے میری بات کو سمجھ کے کام کرنا ہے تو انشاءاللہ جہاں تو سکن کو بہت فرق پڑتا ہے بہت سارے سیلونز میں ایسا ہوتا ہے کہ اکارڈنگ سکن بکام نہیں ہوتا جسے کسٹمرز کو پرابلمز آ رہی ہیں تو پلیز کائنڈلی سب سے ریکویسٹ ہے کہ پہلے سکن کو سمجھے پھر آپ اس کے پر کام کریں میرا اپنا 36 ایئرز کا ایکسپیرینس ہے پہلے میں سکن کو سمجھتی ہوں اس کے بعد میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کی سکن کے پر کام کیا جائے اور الحمدللہ ایسی بہت ساری سکنز ہیں جن کو بالکل آرام آ گیا انشاءاللہ آپ کو یہ بقیتہ ہم دکھائیں گے بھی نہیں جی آج کا ہمارا اتنا ہی کام ہے اتنا ہی ٹاپک تھا تو امید ہے آپ لوگوں کو بھی سمجھ آئیے ہوگی اور دیکھنے والوں کو بھی سمجھ آئے گی بہت شکریہ اسلام علیکم کے ذریعے جو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم تھیسس اس لیے لکھواتے ہیں کہ بچیاں بہت ساری چیزیں بھول چاہتی ہیں تاکہ ان کو یاد رہیں اور وہ اس کو دیکھے کبھی کوئی کوئنٹ کھول جائے تو دوبارہ سے کر سکیں اچھا ہمارے پاس بہت ساری بچیاں ایسی بھی آتی ہیں جن کی ایڈوکیشن نہیں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم آن ایڈوکیٹڈ لڑکیوں کو بھی سکھاتے ہیں اور ان کے لئے تھیسس ہم دوسری لڑکیوں کی ہیلپ لیتے ہیں کہ آپ طرح ان کو لکھے دے دیں یا کسی سے یہ پڑھ کے سن لیں گی اگر پھر بھی مشکل ہو تو میرے پاس آ سکتی ہیں ٹیچر فور ایور ٹیچر ہم ہمیشہ ان کو سمجھائیں گے اور اچھی ہی بات ان کو گائیڈ کریں گے کوئی بھی لڑکی ایک سوال کو ہم سے سو دفعہ کریں ہزار دفعہ دیں ہمارے لئے کوئی ایشو نہیں ہم ان کو بار بار ان چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ کے کر سکیں اور اچھے طریقے سے کر سکیں اور کسٹمر کی سکین کو سمجھ کے کام کرنا ہی بہتر ہے ونہ ایسی سکین کو ہینڈل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو پلیز اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو پلیز اس کو منٹ ٹچ کریں جب سمجھ آئے کہ آپ اس کو کام کو کر سکتے ہیں تو سکین کو ٹچ کریں تو اس لیے میں نے دوبارہ سے یہ ایکسپلین کیا ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ جو انپرڈ لڑکیاں ہیں اور اپنے اندر کوئی سکل پیدا کرنا چاہتی ہیں یا ان کی اندر کوئی سکل ہے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں اور دوسرے شائر کی بچیاں جو ہیں ہم سے کلاسز لینا چاہتی ہیں تو میں انشاءاللہ جلدی اون لائن آؤں گی اور آپ لوگوں کو لیکچرز ہوں گی تو ہم اس کے پر بقیادہ منچن کریں گے کہ اس ٹائم ہم اون لائن ہیں تو پلیز آپ اون لائن ہو جائے گا ہم آپ کے پوائنٹس کا آپ کے سوالوں کا جواب اچھی طرح دیں گے بہت شکریہ اسلام علیکم